میرے رب نے تو تمہیں چیلنج کیا ہے مجھے بتاؤ کہ اگر یہ تمہارا پانی جو بہتا ہوا تمہیں درجاؤں اور نہروں میں نظر آ رہا ہے اس کا ٹیبل اگر نیچے چلا جائے اور تمہاری پونچ سے نیچے چلا جائے یہ بہتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا لائیں نظر ایک ایسی نہر بنا کے دیکھیں ایک ایسا سمندر بنا کے دیکھیں جیسے میرے رب نے بنائے ہیں چاند کو کس طرح چلانا ہے سورج کو کس طرح چلانا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ صبح یہ شام یہ دن اور یہ رات سب وہی چلا رہا ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے اس نے سورج کے نظام کو بنایا اور اتنا سخت نظام ہے کہ آج تک اس پر نہ کوئی قوت اور کنٹرول حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی شخص آئندہ شاید اس پر کوئی کنٹرول اور قوت حاصل کر سکے اس نے چاند کو ایک خوبصورت طریقے سے بنایا ہے ایک لمحے پر وہ چھوٹا ہمیں نظر آتا ہے اگلے لمحے پر وڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جب درمیان میں جاتا ہے تو اپنے جوبن اور شباب پر ہمیں نظر آتا ہے پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گھٹا ہے پھر وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور یہ سرکل ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دنوں کو ہمارے راتوں کو ہمارے مہینوں کو ہمارے ماہ و سال کو ہماری صدیوں کو جو ہے وہ اللہ نے اس کے ذریعے سے متین فرمایا ہے یہ کتنا غالب ہے وہ کتنا عزیز ہے کہ اس نے سورج کے پیچیدہ نظام کو چھوڑ دیا کہ وہ خود خالق ہے اس کا کہ یہ زندگی کے ماہ و سال سورج کے ساتھ وابستہ نہیں فرمائے بلکہ چاند کے ساتھ وابستہ فرمائے یہ حساب کتاب اس کا ہے اور وہ جانتا تھا کہ میری مخلوق جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے کس طرح حساب و کتاب رکھ سکے گی اور سورج کے ذریعے سے وہ نہیں رکھ سکے گی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کے ذریعے سے ہمیں ایک مربوط مضبوط اور مستحقم نظام عطا فرمایا ہے اور آج تک اس نظام میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ صدیوں تک چلتا رہے گا جب تک یہ نظام قدرت وہ نظام کائنات اپنی نظام قدرت کے ذریعے سے برقرار رکھنا چاہتا ہے تب تک یہ نظام قائم و دائم رہے گا اور جب اس نے چاہا کہ یہ زندگی یہ ختم ہو جائے یہ زمین ختم ہو جائے یہ آسمان ختم ہو جائے تو پھر وہ امریکن کے ذریعے سے چشم زدن میں سب کو ختم کر کے رکھ دے گا تو یاد رکھئے کہ یہ دنیا کسی عارضی حادثے کی بنیاد پر قائم نہیں ہے اور نہیں یہ کسی عارضی حادثے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہے ایک مربوط نظام کے تیعت یہ مارز وجود میں آئی ہے ایک مربوط نظام کے ساتھ یہ قائم ہے اور یہ فنا بھی ایک مربوط نظام کے تیعت ہوگی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بغیر کسی نظم کے بغیر کسی سسٹم کے یہ مارز وجود میں آگئی یہ نظام کا جو قیام ہے یہ ایک غالب حکمت اور دانا ہستی کا بنایا ہوا نظام ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دھماکہ ہوا دنیا مارز وجود میں آگئی دھماکہ ہوا دنیا ختم ہو جائے گی ان دھماکوں سے اگر دنیا بنتی اور جڑتی تو آج پھر کتنے دھماکے ہو جاتے دنیا قائم رہتی دنیا اجڑ جاتی وہ ایک ہی دھماکہ ہوا ہے جس سے دنیا قائم ہوئی ہے نہیں یہ غالب حکمت والے نے اپنی حکمت کے تحت پیدا کیا ذالک تقدیر العزیز العلیم اس لیے ہمیں کوئی اس محض علم کی بنیاد پر اپنے رب سے دور مت کرے یہ سائنس اور ٹکنالوجی کی بنیاد پر ہمیں کوئی اپنے رب سے دور مت کرے ایک اکلماند دانش رکھنے والا ایک بینہ آدمی جانتا ہے کہ اس انسان کو حیوان سے الگ کیوں شکل دی گئی ہے ایک پرندے کو دوسرے پرندے کے ساتھ وہ مربوط نہیں کیا گیا یہ کس کون ہے جس نے میری خوراک کو الگ رکھا ہے جانور کی خوراک کو الگ رکھا ہے پرندے کی خوراک کو الگ رکھا ہے کیا حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ پیدا ہو گئے پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی خوراکیں خود متین کر لیں پھر وہ ختم ہونے کو خوراک آتی ہی نہیں ہے اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے کوئی یا وہ اگر وہ دھماکے کے ذریعے سے یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے سے چل رہی ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ اس دنیا سے پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا کبھی تو ایسا ہوتا کہ خوراک جو ہے وہ ختم ہو جاتی اس لیے جہاں جہاں کوئی آپ کو آپ کو جو ہے وہ دلائل دیتا ہوا نظر آئے کہ یہ ایک عارضی دھماکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جہاں جہاں کوئی آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر اس کائنات کی توجیہ جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے میرا رب فرماتا ہے فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ کہ جس طرف تم مو موڑوگے میں ہی تمہیں نظر آؤں گا میں ہی تمہیں نظر آؤں گا تمہارے سوال کا انڈ ریزلٹ تم لا جواب ہو جاؤگے جواب اگر میں ہے تو وہ صرف میری ازدی ہے تمہارے سامنے تمہاری سائنس تمہاری ٹکنالوجی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا آخر تم جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ ویسے مارز وجود میں نہیں آگئی یہ کائنا یہ انسان ویسے نہیں بن گیا یہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے کسی تخلیق کرنے والے نے اس کو تخلیق کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی یہ نظام چل رہا ہے یہ پانی یہ دانہ یہ خوراک یہ سب کچھ کیا عجیب بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ویسے جو ہے وہ پیدا ہو رہی میں مانتا ہوں کہ ایک سال میں اگر بارشے نہ ہوں اور مکمل طور پر بارشے نہ ہوں تو یہ میرا علم مجھے اس قابل کر دے کہ میں اپنا غلہ خود پیدا کرنے کے قابل ہو جاؤں میں اپنی خوراک خود پیدا کرنے کے قابل ہو جاؤں میں بڑا سائنٹسٹ ہوں میں نے بڑی نالج ہے بڑا وزڈم ہے میرے پاس میں اس جو بارش آتی ہے اس کے بغیر بھی میں اپنی خوراک جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہوں چلیں یہ اگر آپ کے پاس بارش برسانی کی قوت ہے تو مجھے بتائیں نہ کہ سمندروں سے پانی کو اٹھا کر مختلف بریازموں میں پھینکر دکھائیں مجھے ایک دفعہ پھینکر دکھائیں مجھے یہ کوئی ہے نا جو ایک سمندر سے پانی اٹھا کر بریازم افریقہ میں پھینکر آئے امریکہ میں پھینکر آئے برے صغیر میں پھینکر آئے جاپان میں آخر آپ بھی تو کچھ کریں نا ایسے اگر آپ کے پاس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عارضی تماکے کے ذریعے سے یہ دنیا مارز وجود میں آگئی پھر اللہ کے بندے آپ بارش کو پیدا کرے نا میرے رب نے تو تمہیں چیلنج کیا ہے قُلْ اَرَأَئِتُمْ اِنْ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْتِكُمْ بِمَا اِمَّئِنْ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ تمہارا پانی جو بہتا ہوا تمہیں درجاؤں اور نہروں میں نظر آ رہا ہے اس کا ٹیبل اگر نیچے چلا جائے اور تمہاری پانچ سے نیچے چلا جائے فَمَنْ يَعْتِكُمْ بِمَا اِمَّئِنْ یہ بہتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا لائیں نظرہ ایک ایسی نیر بنا کے دیکھیں ایک ایسا سمندر بنا کے دیکھیں جیسے میرے رب نے بنائے ہیں مجھے تو ہر جگہ پر ہر سوال کا جواب میرا رب ہی نظر آتا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں مجھے کوئی بتائے کہ اگر وارٹر ٹیبل نیچے آ گیا میرے علاقے میں میرے اٹک میں آج کل وارٹر ٹیبل نیچے چلا گیا ہے کوئی سائنٹس ایسا اٹھے جو اس کو اوپر لے کے آئے اس کو اوپر لے کے آئے کوئی ایسا سائنسدان اٹھے کوئی ایسا اہل علم اٹھے جو اسے اوپر لے کے آئے اور بغیر بارش کے لے کے آئے اللہ نے تو چیلنج فرمایا ہے فَمَنْ يَعْتِكُمْ بِمَا اِمَّئِينَ یہ بیتا ہوا پانی کہاں سے تم لاؤگے بھائی اگر طاقت ہے تو لا کے دکھاؤ تم اللہ کا تم انکار کرتے ہو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہو اور اس پوری پوری زندگی کو اجیراً بنا کے تم نے رکھ دیا ہے اللہ سے دور کر کے انسانوں کو پوری زندگی